مزفر نگر زلے کو جل شکتی منترالے نے نیشنل وارٹر ایوارڈ دو جار بیس میں پرثم استان دیا ہے راشبتی رامنات کوویند نے زلا دکاری چندر بھوشن سنگھ کو یہ پرسکار دیا نیشنل وارٹر ایوارڈ کی شروعات جل شکتی منترالے نے دو جار اٹھارہ میں کی تھی ان پرسکاروں کا ادیش سٹارٹ اپ کے ساتھ ساتھ بھارت میں سروتم جل سنسادن پرابندن پرثاؤں پر وچار ومرش کرنے کا ایک اچھا اوسر پردان کرنا ہے مزفر نگر زلے میں کالی اور ہنڈن ندی کی صفائی کا کاری ہوا تتھا تالابوں کا سوندریہ کرنکرائے گیا ساتھ ہی ان کے جل سرکشن کی بیوستہ بھی کی گئی یہ جو جل سرکشن کے اوپر زلے میں جو کام ہوا ہے جو تنی بھی پرانی وارٹر باڈی ہیں ان کو کنر جیویت کرنے کا ندیوں کا جنرودہار کا پلس برکشا روپن کا کام کیونکہ یہاں پر جل سرکار کی ہے جل سرکار کی ہے جلے میں کام ہوا اور اس کے آدھار پر جلے کو پرشکار کیلئے چینک کی ہے یہ ہمارے جل سرکاری اسکول ہیں بیلڈنگیں ہیں ان میں رین وارٹر ہارویسٹنگ بولتے ہیں اس کو اور اس کا مکہ دیس یہ ہوتا ہے کہ جو سرکاری چھت کا پانی ہے جو بھی ہمارا چھت ہے اس کا پانی برسات کا بہ کر کے جو نکل جاتا ہے ندیوں کے نالیوں دوارہ اس پانی کا چرچھڑ کر کے جب انڈرگراؤنڈ وارٹر جائے پانی اور اس سے جل سرچھڑ کے سطر میں بلدی حاصل ہو اور دوسرا جو ہمارا انڈرگراؤنڈ ہے جو دنوں دن کم ہوتا جا رہا ہے اس میں یہ اس کو بڑھانے میں مدد پرات ہو سکتے ہیں اس جو کاری کہہ جا رہے ہیں اس سے جل سرچھڑ کے آگا جل سرچھڑ کے آگا جل سرچھڑ اوپر اٹھے گا جل کا جو ہواٹر تو اس سے ان پریواروں کو جو گاؤں میں پانی کی جو ردی ہونے والی اس کے لیے مدد کار ہوگا جیو اس سے لوگوں کو فائدہ ہی ملے گا کہ جل رکشن ہے اس کا جو پانی لیوی نیچے چلا جاتا ہے وہ اوپر آئے گا اور بہت پریواروں کو اس کا فائدہ ملے گا سرکار کے دوارہ گاؤں پرنچائت میں بہت سارے کاریاں کی گئے ہیں جیسے سوک پٹ بنانا تلاف کے پاس میں نرمان کرانا پانی کے سنکسن کے لیے بھی بھی نیوجنا پائپ کے دوارہ گڑھ میں اس کو پانی کو بچانے کے لیے بہت ساری یوجنا ہی ہیں جو بہتی روپ سے بھی دیکھے جا سکتی ہیں